ہائے دوستو راجون سنگھ محلی پروپٹی گروکل چینل میں آپ کا سواگت ہے آج جو ٹاپک ہے وہ کیس ٹیڈی آف ٹو پروپٹیز آف دی سیم پرسن ایک آدمی کے دو پروپٹیوں کے بارے میں میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں یہ جو بائر ہے جو بائر اور سیلر ہے سیلر بھی ہے اور بائر بھی ہے اس نے دو ہزار سترہ میں اپنی ایک پروپٹی جیرکپر میں بیٹی تھی چودہ سو سکیر یارڈ پرائیم پروپٹی ٹوٹرل کمرشیل بہت ہی بڑی ہے اور تب اس نے بیٹی تھی اٹھاون ہزار پہ گاج میں تو میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے ساٹھ ہزار پہ آپ کو سمجھانے کے لیے یا میرے کو سمجھنے کے لیے کہ اس کو میں اس کی جو ملٹیفکیشن اچھے طریقے سے کر پاؤں تو ملٹیفکیشن کرنے کے لیے چودہ سو جگہ ساٹھ ہزار میں بیچی آٹھ پوائنٹ چالی گروڑ آٹھ کروڑ چالی لاکھ روپے کی پروپٹیشن میں بیچی تھی اور یہ پیسہ اٹھا کے اس نے ایک خریدہ محالی میں ون کنال ہاؤس پانچ سو گج کا گھر ون کنال محالی میں پانچ سو سکیر یارڈ ہے اور جو گاؤں میں ہیں وہ چھ سو پانچ سکیر یارڈ ہے چھ سو پانچ سکیر یارڈ لیکن شہر میں ہمارا ہمیں پانچ سو گج کو ایک کنال کا گھر کہتے ہیں کیونکہ اتنا پیسہ آگیا اس کے پاس آٹھ کروڑ چالی لاکھ تو اس نے پانچ کروڑ میں ایک نیا گھر لیا بنیا بنایا گھر لیا بہت بڑی آلی شاند مطلب اتنا بڑی آ گھر کہ دیکھ کے بندے کا من کرتا ہے کہ اس گھر میں رہا جائے لیکن میں ایموشنل ڈیسیزن کو ہمیشہ کنڈم کرتا ہوں ایموشنل ڈیسیزن کو شور کے میں دوسری بات کرنا چاہتا ہوں میں آپ کے ساتھ کونفیڈنس کے ساتھ پروفیشنل بات میں بات کرنا چاہتا ہوں پروفیشنل لینگویج میں بات کرنا چاہتا ہوں اس کو جو پانچ کروڑ میں اس نے گھر لیا آٹھ کروڑ چالیس لاکھ رپی کا اپنی پروپٹی بیٹی آج کیا پریشنل ہے چھ سال میں چھ سال میں یہ یہ پروپٹی ہے یہ تقریباً سات کروڑ کی ہوگی ہے پانچ کروڑ والی سات کروڑ کی ہوگی ہے اپریشنل دو کروڑ ملا اس میں ملا اس کو ٹھیک ہے جی پانچ کروڑ والی سات کروڑ کی لیکن جو چودہ سو سکیئر یارڈ ساٹھ ہیزار میں بیچی تھی آٹھ کروڑ چالی لاکھ رپے میں بیچی تھی اس کی قیمت آج دو لاکھ رپے سکیئر یارڈ سے بھی جہدہ ہوگی ہے مطلب یہدی دو لاکھ رپے ہو تو اس کا چودہ سو کو ہم دو لاکھ سے ملٹیپلائی کریں دو لاکھ سے تو اٹھائی کروڑ یہ جو پروپٹی اس نے بیچی تھی اٹھائی کروڑ کی ہوگی ہے اور جو اس نے لی تھی پانچ کروڑ کی وجہے سات کروڑ ہو گیا ہو سات کروڑ کی ہوئی ہے اور جو تین کروڑ چالی لاکھر میں بچا ہے اس نے کوئی اس کی رینوویشن میں لگا دی ہوں گی کچھ ایتر لگا دی ہوں گی کچھ اور اپنی شاپنگ کر لی ہوگی ہو سکتا ہے کوئی افری کروالی ہو ہو سکتا ہے کچھ اور کر لیا ہو لیکن پانچ کروڑ پر جس گھر پہ لگا وہ گھر سات کروڑ کا ہوئے آج اور جو چودہ سو سکیر یارڈ پروپٹی تھی ان کی جھرک پر سے لے کے جب ڈلی کو جاتے ہیں اس ہائیوے پر اس کا فرنٹ لگتا تھا کافی بڑی افرنٹ تھا ایک سو چوبن فٹ کا فرنٹ تھا ساری کمرشل آج یہ دو لاکھ روپے گھر سے بھی جیادہ کا ریٹ ہے دو لاکھ بھی میں تھوڑا در کے بول رہا ہوں کہ کبھی آدمی اس کو سرچ کر لے یا اور کر لے کہیں میری بات جھوٹی نہ نکل دے ہو سکتا ہے دھائی لاکھ بات کا ہو گیا تو یہ پہنتیس کروڑ روپے گی پروپٹی تو ایسی گلتی اس کو گلتی بھی نہیں کہہ سکتے کسمت کہلو جو مرزی کہلو پانچ کروڑ لگایا سات کروڑ کی پروپٹی بن گی اور سات کروڑ کی پروپٹی کا کوئی اس کے لیے مطلب اس کا محنہ نہیں رکھتے کوئی کیونکہ اس نے رہنے کے لیے گھر لینا چاہے وہ سات کروڑ کا ہو جائے چاہے وہ ستر کروڑ کے بھی جائے چاہے وہ پانچ کروڑ کے بھی جائے تین کروڑ کا رہ جائے اس کا رہنے کا جو مطلب تھا جو موٹیویشن تھا جو رہنے کا اس کا مطلب بات تھی رہنے کے لیے وہ اس کی پوری ہو گئی ہے اس کا جو منتب تھا اس نے رہنا تھا رہنا شروع کر دیا ٹھیک ہے پانچ کا سات ہو جی ستر ہو جی کوئی فرق نہیں پڑنے ہو لیکن اس بات کا جرور فرق پڑتا ہے اس میں چھ سال میں بیس کروڑ روپے سے بھی جیادہ اپریشیشن ہوئی ہے پروپٹی تو یدی ہم اس طریقے کی پروپٹی کو دیکھتے ہیں ہر انگل سے دیکھ لیں تو شاید ہو سکتا ہے کوئی ایسی گلتی نہ کریں میں ہمیشہ کہتا ہوں جو میرے پاس ابھی بھی آتے ہیں محالی میں پروپٹی لینی ہے کتنی اپریشیشن ہو جائے گا میں کہتا ہوں محالی کی جو مارکٹ ہے بلائنڈ مارکٹ ہے اس میں آپ کا کوئی کنٹریبوشن نہیں ہے اس کا ریٹ بڑھانے میں کیونکہ جب مارکٹ چلتی ہے تو سب اس میں پیسہ کما لیتے ہیں اور جب مارکٹ رک جاتی ہے تو سب وہیں کے وہیں رک جاتی ہیں پچھے دو ہزار تھارہ تک دو ہزار تھارہ تک یہ پروپٹی جو ہے اس طریقے کی پروپٹی آٹھ نو سال میں سٹینڈ سٹل رہی کوئی ریٹ بڑھا ہی نہیں جہاں کھڑی تھی وہیں کی وہیں کھڑی رہی لیکن یدی اس کی جگہ اور دوسری جگہ پہ جیسے جیرکبر میں ہے کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کم ریٹ والی پروپٹی نے بڑھنا ہے یہ جو ساٹھ ہزار تھا اور یہاں ہمارے یہاں پانچ لاکھ کے آس پاس تھا کمرشل کا ریٹ ہے پانچ لاکھ کیا بڑھنا مشکل ہو جاتا ہے کئی بار ساٹھ ہزار نے بڑھنا ہے وہ دو لاکھ روپے بڑھی گیا اور پانچ کی وجہ اب چھے محلی میں جو کمرشل کا ریٹ ہے پانچ لاکھ سے لے کے چھ لاکھ روپے کے بیچ میں ہی ریٹ ہے وہ اس کے اوپر بھی ڈپینڈ کرے گا کہ لوکیشن اس کی کیا ہے کس طریقے کی اس میں ہم کیا کیا کام کر سکتے ہیں اس کی کیایا ہے کیا جنرل کیٹیگری میں ہاتا ہے یا کوئی سپیشی سپیشی بھی کیٹیگری میں ہاتا ہے جیسے ہمارے یہاں پر چلتی ہے کوئی خاص جو ہے اس کو خاص پرپس کے لیے ہی پروپٹی کو برتا جا سکتا ہے یوز کیا جا سکتا ہے اور جنرل کیٹیگری میں لگیں تو اس کو ہر انگل سے ہر اس میں ہم use کر سکتے ہیں تو اس طریقے کی جو property ہے ہم نے دیکھنا ہے کوئی بھی decision لینے سے پہلے ہمیں دیکھنا بنتا ہے ہمارا کہ کوئی ہمیں کیا اس میں فیدہ ہونے والا ہے کیا اس میں نقصان ہونے والا ہے اور یدی فیدہ ہونے والا ہے کتنا فیدہ ہو سکتا ہے نقصان ہو سکتا تو کتنا ہو سکتا ہے یہ calculationیں ضرور کرنی ہے کیونکہ میں تو ہمیشہ ہی کہتا ہوں بھی ccm calculation comparison of rate or manipulation اس کو لے کے ہی real state کا کاروبار کیا جاتا ہے اور کرنا چاہیے جب یہ ہم نہیں کرتے تو ہم کہیں نہ کہیں گھڑ پر میں آ جاتے ہیں تو دوستو آج کے لیے اتنی ویڈیو اچھی لگے اس کو like کر دینا یا اور چینل کو بھی آپ subscribe کر کے گھنٹی والا button دبا لینا تاکہ اس طریقے کی ویڈیو جس میں کروڑوں روپے کا لین دین فسا ہوا ہے کروڑوں روپے کا مطلب steak ہے وہ آپ سے miss نہ ہو جائے کیونکہ ہم real state کا کاروبار اسی لیے کرتے ہیں کہ ہم لوگ ہم لوگ real state میں اچھے سے اچھے طریقے سے پیسہ کما سکیں اچھی جیسی property ڈھونڈ سکیں اچھے طریقے سے اپنی property کو بیچ پائیں بیچ سکیں تو آج کے لیے اتنے بہت جلد نئے topic کے ساتھ آپ کے سامنے ہوگا تب تک آپ دھیان رکھیں اپنا اور decision لینے سے پہلے سو بار سوچیں utmost care کے ساتھ آپ تو decision لینا ہے یہ نہیں ہے کہ جو بھی آپ نے دیکھ لیا اسی کے اوپر مہور لگا دی نہیں ہے ایسا کام نہیں کرنا جیسے اس نے کیا چلو اس کی اپنی theory تھی کہ میرے کو وہ property بیچ کے اس کے پتہ جی نے لے کے دی تھی اس کو وہ بیچ کے اس نے اپنا گھر لے لیا اور گھر لینے کے بعد یہ اپنی جگہ پر satisfy ہوگی ہے لیکن ید ہی ہم بپاری ہیں ید ہی ہم real state کا کام کرتے ہیں ید ہی ہم investor ہیں تو ہمیں ان باتوں کا دھیان رکھنا پڑے گا thank you very much بہت جلد نئے topic کے ساتھ آپ کے سامنے موسیقی